اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب ہمارے آج کی ویڈیو میں ہم گھم سلائی کے ساتھ شروعانی کولر لگانے کا طریقہ سیکھیں گے گھم سلائی شروعانی کولر لگانا بہت ہی آسان ہے اس کے لئے سب سے پہلے ہم نے سلیٹ میں پیپنگ کر لیا گھلے کے اس کے بعد ہم نے حالہ کٹ لیا کمیز کا اور حالہ ہم نے ساڑھے تین انچ کے ڈیپ پر اور اوپر سے چھے انچ رکھ کر کٹ کیا ہے جی تو بیک پیس کی بھی ہم نے دیپ میں آدھے انچ کی کپڑے کی کٹائی کر لی ہے ابھی ہم اس کے شولڈر جوائنٹ کر لیں گے شولڈر کی سلائی لگانے کے بعد یہاں پر ہم شروعانی کی ماب کر لیں گے جی تو گول گلہ آل رونڈ ہمارا جو ہے شروعانی کے لیے سوہ آٹھ انچ کا ہے تو ہم ساڑھے سولہ انچ کی شروعانی کٹ کر لیں گے شروعانی کٹیں کے لیے آٹھ انچ کی چوڑی بکرم لی ہے اس کو ڈبل فولڈ کر لیں گے اور اس کو سنٹر میں کٹ کر لیں گے سنٹر میں کٹ کرنے کے بعد ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر چمک والی سائٹ کو نیچے کی طرف رکھیں گے اور ہلکی پریس کر لیں گے جی تو اس ڈبل بکرم کا یہاں پر ہم سنٹر کر لیں گے سنٹر کر کے تین انچ کی چوڑائی کا نشان لگا لیں گے انہی نشانوں کے اوپر سکیل کی مدد سے سیدھی لائنڈ رو کر لیں گے اس تین انچ کی چوڑی بکرم کے اندر ہی ہم اپنے شیروانی کٹنگ کریں گے شیروانی کٹنگ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم سنٹر سے سوہ تین انچ پر نشان لگا لیں گے یہ آپ دے سکتے ہیں سوہ تین انچ کا نشان لگا لیا ہے اس تین انچ کے اندر گولائی میں ہم انچٹے پر رکھ کر سوہ آٹھ انچ پر نشان لگا لیں گے سوہ آٹھ انچ ہمارا یہاں پر آ رہا ہے تو یہاں پر ہم نشان لگا لیں گے یہاں پر ہم شیروانی کی گولائی کا نشان لگا لیں گے جی تو شیروانی کی پمیش کی مارکنگ ہو چکے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم ایک انچ کی چوڑائی میں نشان لگا لیں گے یہ شیروانی ہم ایک انچ کی چوڑی کٹنگ کریں گے شیروانی کو آگے سے نوکدار یا گولائی میں رکھیں وہ آپ کے مرضی ہے یہاں پر ہم گولائی میں نشان لگائیں گے شیروانی کی مارکنگ کے بعد شیروانی کٹنگ کر لیں گے جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں پرفیکٹ ہماری شروعانی جو ہے کٹنگ ہو چکی ہے الحمدللہ اور ہم اس کے چمک والی سیٹ جو ہے اس کو نیچے کی طرف رکھیں گے اور پریس کر لیں گے جی تو شروعانی کمیز کے کپڑے کے اوپر پریس ہو چکی ہے ابھی ہم آدھ اینچ کا دباؤ رکھ کر ایکسٹرہ کپڑے کو کٹنگ کر لیں گے سیم کمیز کے کپڑا لیں گے اور اس شروعانی کو اس کپڑے کے اوپر رکھ کر اس کے مطابق کٹ کر لیں گے یہاں پر ہم ان دونوں کو الگ کر لیں گے اس کو یہاں پر ہم آدھ اینچ فولڈ کر دے جائیں گے جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں شروعانی کی گولائی کے مطابق ہمارا کپڑا جو ہے فولڈ ہو چکا ہے ابھی ہم پریس کی ہوئی شروعانی کو کپڑے کے اوپر رکھ کر شروعانی کو فنیشنگ کے ساتھ پالٹی کرنے کے لیے بکرم کے ساتھ ساتھ سلے لگا لیں گے یہ سلے لگاتے ہوئے ہم نے جو کپڑا فولڈ کیا تھا پہلے آدھ اینچ کا اس کو اسی طرح فولڈ ہی رکھ کر ہم سلے لگائیں گے بکرم کے ساتھ ساتھ آپ کو اگر ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل تمہور تارک سٹیچ کو سبکرائب کریں اس طرح سٹیچنگ ایڈیاز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کا وزٹ کریں آپ کو بہت اچھے اچھی ویڈیوز ملیں گی جن ویڈیو کو دیکھ کر آپ گھر میں بیٹھے ہوئے سلائی اور کٹائی سیکھ سکتے ہیں جی تو شروانی کی سلائی لگانے کے بعد یہاں پر ہم ایکسٹرہ کپڑے کو کٹنگ کر لیں گے اور گولائی والی جگہ پر چھوٹے چھوٹے کٹ لگا لیں گے ابھی شروانی کو پلٹی کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی فنیشنگ کے ساتھ ہماری شروانی پلٹی ہوئی ہے الحمدللہ یہاں پر ہم اچھی طرح اس کو آئرن کر لیں گے جی تو آئرن کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری شروانی بند کر تیار ہو چکی ہے شروانی کو کمیز کے اوپر جوائنڈ کرتے ہوئے ہم یہاں پر بکرم کے ساتھ سالے لگائیں گے ابھی ہم شروانی کا سینٹر کر کے یہاں پر چھوٹا سا کٹ لگا لیں گے اور کمیز کے بھی سینٹر میں کٹ لگا لیں گے یہاں پر ہم فنیشنگ والی سائٹ کو نیچے کی طرف رکھیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری فنیشنگ والی سائٹ ہے تو یہاں پر ہم بکرم کے ساتھ سالے لگاتے جائیں گے اور اس طرح ہماری کمیز کے ساتھ شروانی اٹیچ ہو جائے گی جی تو بیک کے سینٹر میں جو کٹ لگایا تھا اور شروانی کے سینٹر میں جو کٹ لگایا تھا اس کو اپس میں ملا کر سلائی لگاتے جائیں گے جی تو گم سلائی شروانی کو یہاں پر ہم سلائی سے نکال لیں گے جی تو آپ کو یہ جو رف کپڑا نظر آ رہا ہے اس کو اس طریقے ساتھ اندر کی طرف فولڈ کر کے ترپائی کر لیں گے اور ترپائی کرنے کے بعد ہماری گم سلائی شروانی لگ چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی فنیشنگ کے ساتھ لگی ہے جی تو گم سلائی شروانی ہماری لگ چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی فنیشنگ کے ساتھ اور کتنا پیارا گلہ بن کر تیار ہو چکا ہے اگر آپ کو گم سلائی شروانی لگانے کا یہ طریقہ اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل تیمور تاریک سٹیج کو لازمی سبکرائب کریں